تابعی اس میں واو خاف یہ مادہ ہے روٹ ورڈ ہے تخوہ کا مادہ ہے واو خاف یہ اب اس واو خاف یہ میں پہلے حرف علت ہے واو آخر میں حرف علت ہے یہ اور بیچ میں صحیح حرف ہے حرف صحیح ہے قاف جس میں فیک علمہ پہلے حرف کو فیک علمہ کہتے ہیں آخری حرف کو لام کلیمہ کہتے ہیں جس میں فیک علمہ حرف علت ہو اور لام کلیمہ حرف علت ہو اور بیچ میں حرف صحیح ہو اسے کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مت جواب دو غلط ہو جائے گا جواب مت جواب دے نا بھائی جس میں فیک علمہ حرف صحیح لام کلیمہ لام کلیمہ حرف علت بیچ میں آگیا عائن کلیمہ عائن کلیمہ حرف صحیح تو اسے کیا کہتے ہیں علم والوں کے ساتھ رہو علم والوں کے ساتھ رہو مَتْخَدَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطْو وَلَا بِتْخَدَهُ لَعَلَّمَهُ اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اگر کسی جاہل کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم مطا فرماتا ہے پھر اسے ولی بناتا ہے جتنے بھی اولیاء کی فیرست آپ جانتے ہیں جتنے بھی اولیاء کو آپ جانتے ہیں ان میں کوئی جاہل نہیں تھا انپا نہیں تھا نوار نہیں تھا علم دین سے نا بلد نا واقع نہیں تھا یہ سرف و نہ ہو نہیں پڑے بھی تو چلتا ہے لیکن جو ضروری علوم ہیں فرض علوم ہیں ان کے بغیر آپ کو تخوہ اختیار ہی نہیں کر سکتے اور جو غیر متقی رہے گا وہ گناہدار رہے گا ولی نہیں بن سکتا تو اندر میں نے خدا عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا فے کلیمہ حرف علت لام کلیمہ حرف علت پہرہ حرف حرف علت آخری حرف حرف علت آئین کلیمہ بیس کا حرف حرف صحیح ہے تو اسے کیا کہتے ہیں لفیف جس مادے میں دو حرف علت جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں لفیف اب لفیف کی دو خسمیں ہیں حرف علت دو ہیں لیکن بیچ میں ایک حرف صحیح آ گیا تو یہ لفیف مفروخ ہے اگر حرف علت دونوں ملے ہوئے ہیں بیچ میں حرف صحیح نہیں آیا تو اسے کہتے ہیں لفیف مخرون چالیس پینتالیس سال پہلے پڑھایا تھا میرے والد ماجد نے میرے پیر نے آج تک بھولا نہیں سبق یہ میرا کمال نہیں ہے میرے فیض رساں پیر کا کمال ہے آپ نے اسادیزہ سے پڑھا مولوی ساہیوان سے پڑھا چھ سال نہیں مذرے بھول گئے چھ سال نہیں مذرے بھول گئے یہ ہے پیر کا پڑھانا عالمِ ظاہر کے ساتھ جو عالمِ باطن بھی ہوتا ہے جب وہ پڑھانا ہے علمِ ظاہر تو بھولتے نہیں جب وہ دل دھوتا ہے تو پھر دھلا کا دھلا دھلا رہتا ہے میرا دل جو تُو نے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے تیرے ہاتھ کا اثر ہے کہ ہمیشہ باوضو ہے میں ایسی گفتگو بہت کم کرتا ہوں لیکن میرے والدِ ماجد کی سنت ہے یہ صرف اور نہوں کو زیرِ بحث لانا اپنی تقریروں میں تفسیروں میں اپنی تعلیمات میں یہ ان کی سنت تھی چونکہ آپ ان کو دیکھا ہی نہیں آپ نے ان کی صحبت آپ نے اختیار ہی نہیں کی آخری زمانے میں دیکھا وہ بھی قیفیت کے علم میں دیکھا ان کی عالمانہ صلاحیتوں کو کہاں دیکھا ان کی خطیبانہ صلاحیتوں کو کہاں دیکھا ان کی تفسیر کے انداز کو کہاں دیکھا تو عرض کر رہا تھا یہ فقیر حقیر کی کوشش یہ ہے کہ اس انداز کو سامنے لائے جائے تو عرض کر رہا تھا یہ لفیفِ مفروخ ہے دو حرفِ علت کے بیچ میں حرفِ صحیح آگیا واو یہ حرفِ علت ہے خوف حرفِ صحیح آگیا واو خوف یہ مادہ ہے تقویٰ کا اور گردان چلتی ہے بابِ ذرابہ یذریبو پر بابِ ذرابہ یذریبو مخالف باب ہے ماضی میں فیق علمہ فیق علمہ پر زبر ہے مزارے میں فیق علمہ پر زیر ہے یہ مخالف باب ہے ذرابہ یذریبو فعلا یفعلو فعب اس مخالف باب پر آئے رہا واو خوفیے سے مادہ وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا يَوْخِيُو بابا یذریبو کے وزن پر وَقَيَا يَوْخِيُو اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ علم کیا ہوتا ہے درہا دیکھیں آپ یہ سرک و نو کی بات ہے فیقع کے اصول فیقع کے اصول شروع کروں گا تو آپ سو جائیں گے تو کیا عرض کہتا تھا وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا بولو وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا يَوْخِيُو وَقَيَا يَوْخِيَسَ درہا بابا یذریبو کے باب پر اب اس میں تعلیل کی گئی وَقَيَا يَوْخِيَا 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 يَوخِيَا 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 مزارے چلے گی یخیان یخون تخی تخیانی تخینا تخی تخیانی تخون تخینا تخیانی تخینا عخی نخی علماء بیٹھے ہیں تو غلط یہ ہے تو آپ نے اصلاح فرمائیں پیر صاحب سے پڑھا ہے مدرسے والوں سے پڑھا نہیں پیر و مرشد نے پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلط بگ دیا اگر غلط بگ دیا تو بتا دیں میرے پیر کی بات غلط ہوئی نہیں آج تک اللہ کے قیم سے میں تو بات ہی علماء سے کرتا ہوں علماء ہی ضرور ہے مخاطب اول ہوتے ہیں الحمدللہ تو عرضیں کر رہا تھا اتنی باتیں وہ سرف کی ہو گئی سرف ایٹیمولوجی یہ کہہ علم سرف یہ کہہ علم نحو یہ کہہ علم نحو یہ علم نحو کس کی ذات سے چلا ہے حضرت مولا علی انا مدینة و علم والین بابوہا تو بند گئنے خدا میں آ رہا ہوں آپ کے موضوع آپ کے انداز پر کیونکہ یہ پورا سر سے اوپر چلا گئے گا پورا سر سے اوپر چلا گئے گا تخوہ وخایخی سے ہے وخایخی کے بانے ہیں بچانا وخایخی کے بانے ہیں بچانا عمر کا سیغہ چلے گا قی خوف زرقی یعنی تو بچا قی خوف زرقی عمر عمر واحد متکلم واحد مخاطب عمر حاضر واحد مخاطب قی یعنی تو ایک مرد بچا تسنیہ کے لئے آئے گا قی خوف یہ علف قی تم دو مرد بچا خون تم سب مرد بچا یا ایوہ اللزین آمنوا خون انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو خون بچاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو خود کو و اہلیکم منصوب ہے خون کی وجہ سے حالت نسبی میں ہے و اہلیکم اور تمہارے اہل و ایال کو بیوی بچوں کو گھر والوں کو نارا اس آگ سے و خود ناس والحجارا جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں سمجھ میں آگیا ہے خون خون بچاؤ تو تخوادہ مانا کیا ہے گھبرا ہے نہیں میں آپ کی ذہنی سطح کو بھی خوب پڑ چکا ہوں خوب خوب آپ سے زیادہ گھبرا ہے نہیں ہمارے پاس گھبرانے کا سوال نہیں فری فرانک فیئرلس گھبرا ہیں گے تو اللہ سے خریب پیسے ہوں گے گھبرا ہے گا تو مصطفیٰ کے نالین سے خریب پیسے ہوگا گھبراتے ہوگے خریب ہوتے جانا تخوا میرے والد ماجد فرماتے تھے میرے سرکار فرماتے تھے شیر سے گرتا ہے آدمی شیر سے گرتا ہے اور اللہ سے گرتا ہے تخوا کا ایک معنی ہے تخوا کے معنی ہے بچانا تخوا کے معنی ہے بچانا اور تخوا کے معنی ہے بچنا تخوا کے معنی ہے بچانا تخوا کے معنی ہے بچنا اور تخوا کا ایک معنی کیا ہے ایک مانا ہے تخوہ کا بچانا ایک مانا ہے تخوہ کا بچنا اور ایک مانا تخوہ کا کیا ہے بچنا کیا پرحیس کرنا کیا تونوں میں کوئی بنیادی فرق ہے بچنا اور پرحیس کرنا میں کوئی فرق ہے ارے بھائی بولو